بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہتی مزیدار ٹیسٹی کلیجی کی ریسی پی یہ مٹن کلیجی ہے بہتی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اسی طرح سے میری ریسی پی کی طرح آپ بنائیں گے تو آپ کی کلیجی بہتی مزیدار بنے گی نہ اس میں سمیل آئے گی نہ بے ذائقہ ہوگی اور نہ ساخت ہوگی بہتی ٹیسٹی مزیدار کلیجی بن کے تیار ہوگی میرے چینل پر جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو ریسی پی آپ کے اپاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو ہمیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا اس میں دو عدد پیاز ڈال دیا میڈیم سائز کے دالچنی اور تیز پتہ ڈال دیا ہے اب اس کو لائٹ براؤن کریں گے کلیجی ہے تو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہم نے یہ براؤن ہونے والی ہے میڈیم فلم پہ پکانا ہے تو اس میں ڈالیں گے ایک بڑی لائچی ایک عدد لونگ جو اس میں گر چکی ہے پہلے سے اور پانچ عدد چھوٹی لائچی جن کو کھول کے میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ ثابت زیرہ اب اس کو تھوڑا سا ہی کچھ سیکنڈ کے لئے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ جس میں تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈالا ہوا ہے اب اس کو بھی کچھ سیکنڈ کے جتنا مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کلیجی جو کہ مٹن کی کلیجی آدھا کے لوہے میں نے اچھی طرح سیف صاف کیا واش کیا پھر دوبارہ سے سرکے میں واش کیا ہے سرکے میں آپ کو دکھانے کے لئے واش کیا ہے جو بہنے کہتی ہیں کہ ہماری کلیجی میں سمیل آتی ہے تو آپ کی وجہ سے ورنہ میں ہمیشہ ایسی طرح سے صاف کر کے دھوکے اور میں بناتی ہوں کبھی کوئی سمیل نہیں آتی ہے اب اس میں میں نے کافی تین منٹ تقریباً بھونا ہے اس میں نمک ڈال دیا ابھی اس سے ہی نمک ڈال دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر تک جائے گا اس کی جو ہے ٹیسٹ بہت ہی اچھی آئے گی دوبارہ سے میں نے بھونا ہے اس کو تقریباً تین منٹ تقریباً چھ منٹ میڈیم فلم پہ میں نے بھونا ہے اس کا جو ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اب اس میں ہم نے اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ یہ گل جائے کلیجی تقریباً ایک کب سے زیادہ اب اس کو ڈھکن لگا دیا تقریباً سات سے آٹھ منٹ دیکھے پانی کافی سارا کم ہو چکا ہے باقی پانی اس میں رہتا ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنے گی یہ کلیجی اب اس کا مسالہ یہیں پہ ہم نکال دیتے ہیں اس کا ذائقہ آ چکا اس میں اب میڈیم سائز کے چھوٹے سے دو ٹماتر تھے اس کو ہم نے آدھا آدھا کر دیا ہے دو پیس کر دیا ہے ایک ٹماتر سے اسے تقریباً میں نے چھے سے سات منٹ ڈھکن لگانا ہے بیچ میں آپ نے کھول کے دیکھنا ہے سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اسے کھولا ہے میڈیم سے لو کر دی تھی فلم آپ دیکھیں اس طرح سے آسانی سے اس کا چھلکہ ہم نکال سکتے ہیں دیکھیں اس میں نہ کوئی ٹماتر کا پلپ لگا ہوگا نہ کچھ موٹا سا چھلکہ ہوگا اس کا بارک سا چھلکہ نکل کے آئے گا ساف ستھرا ہمارا ٹماتر بھی زائع نہیں ہوگا اس طرح سے تو اسی طرح سے آپ کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے اب یہ گل چکا ہے تو اس کو ہم یہیں پہ میش کریں گے اور ہم اسے بھونیں گے کلیجی کو اب کلیجی میں ابھی باقی پانی ہے اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹی بل سپو لال مرچ ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون حلدی یہ سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور ابھی بھی اس کو ہم دوبارہ سے بھوننا شروع کریں گے ابھی اس میں پانی ہے تو مسالے کے ساتھ بھونیں گے تو بہت اچھا ذائقہ ہوگا اس کا دیکھیں اس کا جو ہے آئل سپریٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار اور کلیجی بھی سوفٹ ہو چکی ہے اب باقی کا ہم پانی ڈالیں گے اس میں بس آخری دفعہ ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے ہم اتنا پکائیں گے پانچ جو ہیں گرین چلی ہری میچ ڈالی ہے اس میں آپ چاہیں تو کٹ کے ڈال سکتے ہیں میں نے ثابت ڈالی ہے اب اس کو میں نے ڈھکن لگایا تقریباً سات سے آٹھ منٹ دوبارہ سے بیچ میں میں نے کھول کے دیکھا تھا تھوڑا پتلا تھا شروعہ تو میں نے پھر دوبارہ سے اسے ڈھک دیا دیکھیں کتنا مزیدار مسالے دار کلیجی بن کے تیار ہو چکی ہے بہت ہی آسان اور سمپل سمپل طریقے سے یہ ریسیپی بنائی ہے بلکل تیار ہو چکی دیکھیں کتنا گاڑھا شروعہ کتنی مزیدار بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بنی ہے یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی بلکل سمیل بھی نہیں آتی ہے میرے تحریکے سے آپ ضرور بنائیے گا اور یہ انجوائے کریں اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ